یوب خان نے جس نے پہلا مارشلہ لگایا تھا اس کی بھی یہ مہیت جو ہے قبر سے نکال کے اس کو پھانسی پہ چڑھانے چاہیے آرٹیکل ٹکس ابتدا وہاں سے ہونے چاہیے اب پھر انتہا جو ہے اس رات کو ہونی چاہیے جب یہاں پہ آئین توڑا گیا تھا اور اسیمبلی کو اس لیے ڈیزولف کیا گیا تھا کہ عدم اعتماد کی تاریخ جو ہے وہ پاس نہ ہو سکے مزیر دفاق واجہ آصف کا ایوب خان کی لاش نکال کر پھانسی کا مطالبہ قومی سمنی میں دھواندار خطاب بولے پہلا مارشلہ لگانے والا جالی فیل مارشل خرابی کی جڑھ ہے پی ٹی آئی دور حکومت میں انہیں آرٹیکل چھے کی دھمکی دی گئی آرٹیکل چھے لگانے کا آغاز ایوب خان سے کرے جس نے بھی آئین شکنی کی اس پر آرٹیکل چھے لگنا چاہیے انیس او اٹھاون سے دو ہزار چوبیس تک ملک سنبھل نہیں رہا وہ زیاہ کا ساتھ دینے پر معافی مانگ چکے پی ٹی آئی بھی نو مئی پر معافی مانگے انہوں نے عامروں کو باپ بنایا ان کا لیڈر جیب کتھ رہا ہے ایک نو مئی کے حوالے سے ایک انڈپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے اور جس کو ایکسیس ہونی چاہیے تمام سی سی ٹی وی پوٹیجز کی اور یہ جو ہے ٹرسٹ ٹوٹ مس پریویل جناب سپیکر پی ٹی آئی کا سانحہ نو مئی کی جوڈیشل انکوائری کا پھر مطالبہ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا قومی سمنی میں اظہار خیال بولے نو مئی بہانہ تھا بانی پی ٹی آئی نشانہ تھا ملک میں حقیقی جمہوریت نہیں وفاق اور پنجاب کی حکومتیں فارم سنتالیس کی بے ساکھیوں پر کھڑی ہیں آزاد اتھیا کھڑی ہو گئی سلام پیش کرتے ہیں عمر ایوب نے آئی جی پنجاب کو گھلو برد قرار دے دیا محمودر احمان کمیشن، اوجڑی کیم، ایبٹ آباد کمیشن، ایپی ایس ہمڈے کی ریپورٹ سامنے لانے کا بھی مطالبہ پاکستان جی، کائنڈلی آرڈر اینڈا ہاؤس آپ کی بات سنی گئی تھی کائنڈلی اب آپ بھی پلیز قومی سمیلے فاجہ آسف کی تقریب کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ اپوزیشن لیڈر کی ایوان چلنے نہ دینے کی دھمکی سپیکر اپوزیشن ارکان کو خاموش کرانے کی کوشش کرتے رہے ایہا صادق بولے وہ ایوان کو چلا کر دکھائیں گے حکومتی ارکان یا اپوزیشن لیڈر کی تقریب خاموشی سے شروع اگر اپوزیشن کا یہی رویہ رہا تو دو دن کا وقفہ کر دیں گے فاجہ آسف نے کہا انہوں نے بولنا شروع کیا تو مرچن لگنے لگی ان کو اتنا خوف ہے وہ قلعہ کے ورڈی پہن کر اسمیلی میں آتے ہیں سستی روٹی اور سستی بیزن سے کوئی انکار نہیں کر سکتا وزیراعظم آزاد کشمیر چوٹریہ نواروحی کی پریس کانفرنس کہتے ہیں آزاد کشمیر میں بیجلی آٹے کی سبسیڈی کے لیے عوام نے اپنی جی تجوہ سے ریکارڈ کر آیا سنتالیس دن تک اس معاملے پر باتشیت ہوئی وہ آزاد کشمیر کا مقدمہ سینٹ میں لے کر گئے وزیراعظم شہواز شریف نے رات کو فون کر کے مسئلے کی چوبیس گھنٹے میں حلقی ایک اندہانی کرائی وزیراعظم آزاد کشمیر کا شہی سب انسپکٹر کے ورسہ کو ایک کروڑ روپے دینے کا بھی اعلان شہدہ اور غازی ہمارے قومی ہیروز ہیں شہدہ کی قربانیاں ہمارے عظم کو مزید مصبوط کرتی ہیں آرمی چیف جنرل آسمونیت کہتے ہیں شہدہ کے بہادر خاندانوں کے بلند حوصلے کو سلام پیش کرتے ہیں سلامتی ان بہادر جنگوں کی قربانیوں کی مرہونے میں نہ تھا شہدہ قوم کے لیے امید ہیں اور استقامت کی کرہ ہیں جی ایش کی رابل پرنی نے فوجی عزازات دینی کی تقریف آرمی چیف میں افسروں اور جوانوں کو فوجی عزازات سے نوازا ون ویلنگ نہیں کرنی چاہیے اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا چاہیے انہوں نے بہت پیار محبت سے آپ کو پالا ہے تو ون ویلنگ کی لیے گورنمنٹ کی موٹر بائک کی ضرورت نہیں ہوتی وہ گورنمنٹ کی موٹر بائک سے پہلے بھی ون ویلنگ ہوتی تھی نہیں ہونی چاہیے بچوں کو محافظوں کی ہڈیاں توڑنے پر اکسانی کا کسے نے نوٹس نہیں لیا وزیراعلا پنجاب کا ہائی کورٹ کے بائک سکیم روکنے کے فیصلے پر اظہار افسوس مریم نواز کہتی ہے کہ اس کوئی اور چل رہا تھا جہاں صاحب نے بائک سکیم روک دی انہیں اچانک خیال آیا بائک دیں گے تو لڑکے گلز پالے چلے جائیں گے یہ تو وہی بات ہوئی آپ نے روٹی سستی کی اب لوگ دو کی بجائے تین روٹیاں کھائیں گے اور بیمار ہوئی لاہور ہائی کورٹ کا وزیر اطلاع پنجاب کے بیان پر اسارے برہنی آئندہ کوئی وزیر عدالتی فیصلوں کے مطالق بیان نہیں دے گا ایڈوکیٹ جنرل کی اکین دہانی ہائی کورٹ نے طالب علمو کو موٹر سائیکل دینے سے مطالق تفصیلی رپورٹ جمع کرا دی ریمارکس دیئے نئی پالیسے بننے تک موٹر سائٹیں تقسیل نہ کی جائیں حکومت کو الیکٹرک بسوں کو پروپ دینا شاہدے سکولز اور کالوجز کو بسے پر اہم کرنے سے ٹرافیکر دباؤ کم ہوگا ملک بھر میں ستتر اضافی مقصود نشستوالی ارکان موتل الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کر لیا نوٹفیکیشن جاری قومی سملی میں بائیس ارکان کی رکمیت موتل پنجابی سملی کی چوبیس خوابہ تین ارکان اور تین غیر مسلم ارکان کی رکمیت موتل کی گئی کیپی سملی کی اکیس خوابہ تین ارکان اور چار غیر مسلم ارکان شامل سندھ سملی سے دو خوابہ تین اور ایک غیر مسلم ارکان کی رکمیت موتل کی گئی مقصود نشستو کی موتلی نونڈی کی قومی اور صوبائی سملیوں میں 43 نشستے کم ہو گئیں قومی سمنیوے نونلی کی نشستے 119 سے کم ہو کر 105 پیپلز پارٹی کی بہتر سے سرسر جے یو آئی کی نشستے 10 سے کم ہو کر ساتھ ہو گئیں سنیت ہاتھ کاؤنسل کی 84 نشستے برکرار ایمکی ایمکی کی سطافلی کی 5 آئی پی پی کی 4 نشستے برکرار ذہن میں رکھے موجودہ حکومت صرف پانچ سال کے لئے اقتدار میں رہی گی بانی پیچھے آئے کال اقتدار میں آگئے تو پلیٹ میں رکھ کر ریجسٹریشن کر دی جائے گی سرکاری ارددار خوف کیوں محسوس کر رہی ہیں ان کو صرف اللہ کا خوف ہونا چاہیے جسٹس گلہ حسن اور انزیب کے ریمارکس اسامباد آئے کورٹ میں القادر یونیورسٹی فرس کی ریجسٹریشن کی درخواست چیف کمیشنر اسامباد سے آئندہ سامات پر دوبارہ ریپورٹ کے لفظ سامات ملتی پی ٹی آئے کے تین مارچ کو کرائے گئے انچوہ پارٹی الیکشن پر سات اترازات آئے تفصیلہ سامنے آگئیں الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئے کے ریجسٹریشن پر سوالات اٹھا دیئے الیکشن کمیشن کے مطابق پی ٹی آئے پانچ سال سے انتظامی دھانچے کے بغیر پانچ سال میں الیکشن ایک سیکشن دو سو آٹھ ایک کے تحت انچوہ پارٹی الیکشن بھی نہیں در آئے تابق وزیراعظم نواز شریف کی دوبارہ پارٹی صدر بننے کے راہموار وزیراعظم شہباز شریف مسلم اگنون کی صدارت سے اسطیقہ دیں گے مسلم اگنون کی جنرل کانسل کا اجلاس اتھارا میں کو طلب اجلاس میں قائم مقام پارٹی صدر کی نامزت کی ہوگی جنرل کانسل اٹھائیس مئی کو دوبارہ نواز شریف کو پارٹی صدر منتخب کرے گی شہباز شریف کہتے ہیں دوہزار سترہ میں قائد نواز شریف سے ناحق وزارت عظماء اور جماعت کی صدارت چھین لی گئے پارٹی صدارت کی امانت انہی لٹا دیئی ہے حکومت کا حساس اور خفیہ معلومات کی غیر مجاز تشیر کا نوازد دساوزات کو افشا کرنے والوں کے خلاف اوفیشل سیکرٹ ایک کے تحت کاربائی کا فیصلہ وزیر دفاع خواجہ سے کہتے ہیں معلومات کا پھیلاؤ پاکستان کے سٹریٹیجک اور اقتصادی مفادات کو نقصان پہنچا سکتا ہے دوست اور برادر ممالک کے ساتھ تعلقات کو بھی شدید نقصان پہنچ سکتا ہے خفیہ معلومات یا دستاوزات کی افشا کرنے یا پھیلانے میں ملوی سفرات کے خلاف سکت کاربائی کی جائے گی اڈیالا جیل میں قیدیوں کے ملاقاتوں پر تین دن کے لیے پابندی آئی پابندیوں کا فیصلہ جیل اطراف میں سیکیورٹی خرچات کے پیش نظر کیا گیا ملاقاتوں پر پابندی کا اطلاق پندرہ مئی کی رات بارہ بچے تک رہے گا پابندی کا اطلاق آئی جیل خارجات کے فیصلے کے بعد کیا گیا جیل انتظامیاں کو جیل کے طرح میں سیچنگ کرنے کی ہدایت ناہوچگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے جیل میں ہنگامی مشکنے کرانے کا بھی حکم دے دیا اٹھاک ڈی جی خان اور میاں والی جیلوں میں بھی تین دن کے لیے قیدیوں کے ملاقات پر پابندی شیرفزل مروت کو کئی مرتبہ سنجھایا پارٹی پالیسی کی قلاب ورزی نہ کرے بانی پی ٹی آئی کے عدالت ہو پیشی کے موقع پر صحافیوں سے غیر اسمی گفتگو بولے شیرفزل ہر دوسرے دن کسی پارٹی لیڈر پر چڑھائی کر دیتا ہے سعودی وفت کے دورے کے موقع پر بھی متنازع بیان دیا شیرفزل مروت نے پارٹی کے لیے بہت کام کیا پارٹی پالیسی کی بار بار قلاب ورزی نہیں کرنی چاہیے تھی اب بھی پارٹی پالیسی کے نطابق چلے تو کوئی ایشو نہیں ملکہ نظام خراب آئین موجود ہے لیکن اس پر عمل درامت نہیں سربرا جیو آئی مولانا فضل رحمان کی فیصلہ بات میں گفتگو بولے جب آئین پر عمل ہی نہیں کرنا تو آئین کیوں بنایا پیچھائے کے طرف سے سیس فائر ہے جو خوش آئند ہے پیپلز پارٹی آئینی اوڑے بھی لے رہی ہے اور کہتی ہے ہم حکومت میں نہیں پاک چین سٹریٹیجک ڈائلوگ نائی وزیر آزم اسحاد دار تین روزہ دورے پر چین پہنچ گئے پاکستانی نائی وزیر خارجہ اور چینی وزیر خارجہ پانچوں پانچ چین تو زبراتی مباعثی کی مشترکہ مزبانی کریں گے اسحاد دار چین کی علاقہ عیادت سے دو طرفہ ملاقات کریں گے سی پیک اور دیگر معاملات پر ملاقاتیں ہوں گی اسحاد دار کی چین کے گزوبہ گروپ کے چیئرمنٹ سے ملاقات ہوئی پاکستان کی ترقی میں گزوبہ گروپ کے تعاون کو سراحا ایمیف کی چار سال میں پاکستان مہنگائی میں مسلسل کمی کی پیش گوئی ریپورٹ کے مطابق مالی سال دوہزار اٹھائیس تک مہنگائی کے شہرہ چھ ایشاریہ پانچ فیصد تک گھر جائے گی آئندہ سالوں میں جی ٹی پی گروت میں بھی مسلسل اضافے کی پیش گوئی دوہزار اٹھائیس تک جی ٹی پی گروت پانچ فیصد تک پہن جائے گی ایمیف کی چار سالوں میں سرکاری زخائر میں مسلسل اضافے کی پیش گوئی پاکستان کے ذرہ مبادلہ زخائر 20.2 ارب ڈالر ہو جائیں گے نیا کرس پروگرام پاکستان اور ایمیف کے مذاکرات ایمیف کی کرس پروگرام کی ایک اندہانی مذاکرات میں نئے بجوٹ پر بھی وادشیت عالمی مالیاتی دارہ پاکستان کے موشیق دامات سمت حکومت سٹیٹ بینک سے کرس نہیں لے گی بیرونی ادائیگیاں بروقت کی جائیں گی ایف بی آر ٹیکسی فنڈ ادائیگیاں بروقت کرنے کا پابند ہوگا ذرہ مبادلہ زخائر بہتر بنانے اور ادائیگیوں کے لیے انٹرنیشنل مارکٹ میں بانڈز کیجرا کیا جائے گا درام اداد اور انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز پر پابندی آئیت نہیں ہوگی پاکستان سٹاک ایکسنج میں نے آریکارڈ ٹائم ملک کی تاریخ کی نئی بلندیوں کو چھونے لگی انڈیکس چوہتر ہزار کی نفساتی حد اگور کر گیا کاروبار کی اقتصدام پر انڈیکس میں سات سو تیرہ پوائنس کے اضافہ انڈیکس تے ہتر ہزار سات سو نینامے پوائنس پر وند ہوا انٹرنیشنل ٹرانزیکشنل ٹالر کی قیمت پر اتار چڑھا ہو جائی ادھر سونے کی قیمتوں میں بھی کمی بارہ سو روپے سستہ ہو کر ڈو لاکھ بیالیس ہزار تین سو روپے کا دولہ ہو گیا ملک میں آٹے کی قیمتوں میں مسلسل کمی کا سلسلہ جاری ایک ماہ میں آٹے کا بیس کلو کا تھیلہ ساڑھے آٹھ سو روپے تک سستہ ہو چکا مختلف شہروں میں بیس کلو آٹے کا تھیلہ اوسطن ایک ہزار روپے تک سستہ ہوا ادارہ شماریات کے مطابق ملک میں مختلف شہروں میں رحمہ ہفتے آٹے کی اوسطن قیمت دو ہزار روپے ہے میر کراچے کی زیر ستارہ سٹی کاؤنسل کا اجلاس مچزا وہاپ نے پاکنگ قیمت میں شادی ہالز کو ادائیگی کے لئے خبردار کر دیا کہتے ہیں چار سے پانچ سو گرس کے شادی ہالز کو پانچ ہزار چھ سو گرس سے زائد کے ہالز کو دس ہزار روپے ادا کرنا ہوں گے دس ہزار گرس سے زائد کے شادی ہالز کو پنگرہ ہزار روپے بلدی آزما کو ادا کرنا ہوں گے شادی ہالز سے وصولیوں سے متعلق کاؤنسل نے منجوری دی اجلاس میں پبلیک پرائیویٹ پارٹنشر کے تحت اسپتالوں کو بہتر کرنے کی قرارداد ننجیر